جی تو آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ جو تریقین صاحب کا اس وقت جو جلسہ ہو رہا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہر قسم کے لوگ جو ہے عمران خان سے اپنے محبت کا اظہار کر رہے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک بزرگ ہے اور ان کی محبت سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ وہ ویل چیئر پہ یہاں پہ موجود ہے اور عمران خان کے جلسے میں انہوں نے شرکت کی ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر مہاریکم السلام علیکم سر یہ بتائیے کہ آپ عمران خان کے جلسے میں آگے آپ کو کیسے لگ رہے ہیں میں یہاں سے نہیں آئے ہوں میں آئے ہوں اسٹیل ٹون گلشن حدید سے اسی پہ ہی اور میں گلشن حدید میں یوسی بائیس کا پریزیڈنٹ بھی ہوں اور بہت پرانا ورکر میں عمران خان کا ہوں بائیس سال ہو گئے مجھے عمران خان کے یہ جو منشور ہم نے دیکھا تھا میں اسی ٹیم سے میں عمران خان کے یہ پیچھے لگا ہوں اور اللہ کے فضل سے ہماری پارٹی اب بہت بڑھ چکی ہے اور نمبر ون پہ آگئی ہے پہلے ہمیں بولتے دے ٹانگا پارٹی اب وہ خود شرمندہ آرہے ہیں ان کی ٹانگا پارٹی ہو گئی اور ہماری اللہ کے فضل سے بہت بڑی پارٹی ہو گئی اور میں عوام سے اپیل کروں گا کہ آپ دیکھیں پی پی کو بھی آزمہ لیا نون لیگ کو بھی آزمہ لیا ابھی جو ہے آپ ایک بار آپ خان صاحب کو آزمہ لیں انشاءاللہ ہمارے بچوں کا مستقبل سمر جائے گا چوری ختم ہو جائے گی ڈکے دی دے عربوں روپے یہاں سے لے کے وہ اپنے پیٹ تو بھر رہے ہیں وہ جو ہیں کمانے ہاتھیں نواز شریف آلے جو بھی پیسہ ہے ان کے بچے باہر ہیں ان کے گھر باہر ہیں ان کی کاروبار ان کا سارا باہر ہے ادھر یہ آتے ہیں کمانے کے لیے یہ عوام کو پاکستان کی واحد عوام ہے جو یہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہے اور ووٹ دے دیتی ہے اب عوام ان کو نائل کر رہی ہے اور پھر بھی ان کو ووٹ پڑھ رہا ہے اور جو بھی ان کو زلیل کر رہا ہے پھر بھی عوام ان کو ووٹ دے رہے ہیں کیا رہے ہیں میاں صاحب کھا رہا ہے تو لگا بھی تو رہا ہے آپ ایسا کریں اپنے کسی کو جو نوکر ہے آپ اس کو دے دیں ایک ہزار روپے اس کو بلو سو روپے کی چیز لیا اور پھر اسے نو سو روپے کا حساب نہیں مانگو تو ہمیں مانگنا چاہیے یہ ان سے ہم نے خان صاحب نے اتنا شعور دیا ہے کہ آپ مانگو ان سے اور آپ کو یہ پرزور میں اپیل کر رہا ہوں مجھے دیکھیں بائیس سال ہو گئے اتنی جو ہماری واحد پارٹی ہے جو میری جیسے بندوں کو بھی یعنی عوضے دیتی ہے اور عزت دیتی ہے یہ اللہ کے فضل سے سب مجھے پارٹی میں جانتے ہیں اور سب مجھے عزت دیتے ہیں اور آپ لوگ میرے سے کئی گناہ زیادہ کام کر سکتے ہو نوجوان ہیں اور ماشاءاللہ یہ اب جو ہے اپنا مستقبل جو اب پاکستان کی دھلائی ہو رہی ہے اب اللہ کے فضل سے پاکستان کی دھلائی ہو گی اور خان صاحب آئے گا اٹھارہ میں پوری طاقت کے قوت کے ساتھ آجائے اللہ کرے ون تھرڈ میجھوٹی پہ آجائے کہ وہ دو نرکات نوافر پڑیں گے اور انشاءاللہ پاکستان زندہ بات کرے گا ٹھیک ہے موسیقی